آہ والیکم السلام آہ شاکر یہ دوزار اٹھارہ انیس میں گزارش کی تھی میں نے آہ یہ مجھے یاد نہیں ہے صحیح ڈیٹس یہ نتن یاؤ کی گورنمنٹ کچھ ٹائم کے لیے ختم ہو گئی تھی نا تو ان دنوں میں آہ کچھ سیشنز کیا کرتا تھا تو ان کے دوران آہ ایک سوال آیا تھا یا ویسے بات ہوئی تھی آہ وہ کہیں کلپ ڈھوننا پڑے گا کہ تو اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو ہے نا آہ آہ اسرائیل میں نتن یاہو امریکہ میں ڈونالڈ ٹرمپ اور آہ انڈیا میں نرندرہ مودی یہ ایک ٹرائنگل بن رہی ہے ایول ٹرائنگل اور یہ ایول ٹرائنگل دنیا کو اپنے خاتمے کی طرف لے جائے گی اور مطلب میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا وہ میں نے کوئی وہ پریڈکشن نہیں بتائی تھی نہ کوئی میسیج پہنچایا تھا اللہ کا ایک ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو اپنی وہ کیا تھا کہ یہ نتن یاہو دوبارہ آئے گا اور وہی ہوا نتن یاہو دوبارہ آگیا اور اب آ کر دیکھ لیں وہ کتنی تباہی پھیل آ رہا ہے اور ڈونالڈ ٹرمپ بھی اس وقت گزارش کی تھی اور ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے دوبارہ الیکشن ہونے والے ہیں امریکہ میں یہ ڈونالڈ ٹرمپ بھی دوبارہ آئے گا اور یہ نرندرہ مودی مجھے نہیں لگتا کہ کہیں جائے گا اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی یہ کسی میں نے وہ اس سے نہیں کہا یہ بڑی ایک بیسک سی جو جیو پولیٹیکل سنسیبل سی بات ہے کہ دنیا اس وقت پولرائز ہو چکی ہے وہ جو دنیا اپنے آپ کو لبرل ٹائپ کا دکھاتی تھی نا وہ اب دنیا نہیں رہی کھل کھل کے لوگ ایکسٹریمیسٹ پوزیشن سنبھال چکے ہیں ایران اپنی ایکسٹریمیسٹ ریلیجس پوزیشن سنبھال چکا ہے ٹرکی اپنی ایکسٹریمیسٹ پوزیشن سنبھال چکا ہے کہ ہم نے خلافت دوبارہ لانی ہے انہوں نے ایسے ایسے ایکسٹریم ایک ٹرکی کا لبرل امیج ہوتا تھا پوری دنیا کے سامنے اور انہوں نے یہ جو ڈراماز گورنمنٹ لیول پر گورنمنٹ سپورٹ کے ساتھ بنا کے پوری دنیا میں پھیلائیں آپ ایران رہے جائیں اس کے اندر کس طرح کہ انہوں نے اسلامی کونسیپس بتائی ہیں کہ سر کلم ہونا بقاعدہ دکھایا گیا ہاتھ کاٹا جانا اور کوڑے مارے جانا اور اس طرح ہاں اور وہ کافی اسلامی کس کے اوپر وہ بنا رہے ہیں وہ تیب اردوغان ایک وہ ٹرکی کے لوگوں میں جاگر کر رہا ہے کہ دوبارہ سے ہم نے خلافت قائم کرنی ہے تو انڈیا میں نرندرہ مولدی جو ہے وہ ایکسٹریم ہندو ایک ایکسٹریمیسٹ ہندو کہ جس نے جس کے کونسیپس ہی سارے ایکسٹریمیسٹ ہندو والے ہیں کہ مسلمانوں کو مار دو جس کو ریسسٹ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ مودی نہیں آیا تھا تو یہ ایک گالی ہوتی تھی کہ کوئی ریسسٹ ہو کسی دوسری نسل والے کو گالی دے سرعام اور پبلک فگرز اس سے خود کو اسوسییٹ کرنا پسند نہیں کرتی تھی امریکہ میں یہ نتنیاو تو پہلے کہایا ہے لیکن امریکہ میں ڈانلڈ ٹرامپ آ گیا اس طرح کا ریسسٹ جو سرعام غیر ملکیوں کو اور دوسروں کو برا بلا کہتا ہے اور ان کے خلاف ریسس کومنس دیتا ہے انڈیا میں مودی آ گیا اور اسرائیل میں وہ آ گیا نتنیاو تو یہ سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا پولرائز ہو چکی ہے اور یہ پولٹیکل ایکسٹریمز کی طرف جا رہی ہے اور کلیش آف سیولیزیشنز کا ٹائم آ چکا ہے اور احادیث کے مطابق بھی قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں چھوٹی نشانیاں اب جو ہے نا بڑی بڑی جنگوں کا وقت ہے تو یہ ورلڈ وار تھری کی طرف دنیا جا رہی ہے جو آپ کا بات ہے نا کہ راہول گاندی کی اگر گورنمنٹ آ گئی تو کیا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ راہول گاندی کی گورنمنٹ آئے گی کوئی چانس ہی نہیں ہے میرے خیال میں بلکہ امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ بس اب میرے خیال میں اس کو آ جانا چاہیے اس الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو آ جانا چاہیے میرے حساب سے یہ نہیں ہے کہ آ جائے اللہ نہ کرے کہ وہ آئے لیکن پولرائز ہو چکی ہے دنیا اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہاں پہ آئے گا اور پھر یہ ایکسٹریمسٹ یہ آپس میں مل کے ایک ٹرائنگل بنا کے نا درمیان میں مسلمانوں کو دبانا شروع کر دیں گے ویسے بھی اللہ کی عذاب کا فیصلہ ہوا ہے اب یہ غزہ کے ساتھ ہی بورڈر لگتا ہے مصر کا پھر مصر کی باری آ جانی ہے پھر اس کے ساتھ ہی آگے عرب ممالک باقی سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کی شامت ہے تو ادھر سے انڈیا نے چڑھائی شروع کر دینی ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان پہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے امام مہدی کا خواب ہے کہ لاہور کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اگر وہ فرنٹ لائن پہ نہیں آ رہے تو پھر تو ویسے بھی اس چیز کا ٹائم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی نرازگی جو ہے نا وہ ویسے ہی بلکل اپنے ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہے تو باقی مودی کا ایک طریقہ بھی ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ڈراما کرتا ہے تو ابھی دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہوگا انڈیا میں یا تو مسلمانوں کے خلاف کچھ ہوگا یا یا انڈیا کی طرف سے پاکستان میں کچھ ہوگا یا دونوں ہوں گے آپ کچھ کہہ رہے ہیں اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ آج کوئی ٹیلریسٹ اٹیک وغیرہ بھی کچھ انڈیا میں نے کوئی فالس فلیگ اٹیک کیا ہو شاید تو دیکھیں اور سال منٹ رہے ہیں آپ کنٹینیم کریں